موت کا ڈھر، صبح شام موت کا ڈھر، کتنے لوگ کہاں مر گئے، انڈیا میں کتنے لوگ مر گئے، امریکہ میں کتنے لوگ مر گئے، یورپ میں کتنے لوگ مر گئے، صبح شام بس یہی آنکڑا ہمارے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ واتزیپ ہو، چاہے وہ ٹیلی ویجن ہو، چاہے وہ اکبار ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، ایک ہی آنکڑا مرتیو مرتیو مرتیو، موت ساری دنیا کی چرچہ کا ویشے بن گیا ہے لوگ تو پہلے بھی مر رہے تھے روڈ ایکسیڈنٹس میں مر رہے تھے فلو سے مر رہے تھے بھک مری سے مر رہے تھے فلائٹس کریچ ہو رہی تھی ہزاروں لاکھوں کارنٹ تھے لوگوں کے مرنے کے لیکن آج جو در کا ماحول ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا دوستوں موت تو صرف ایک پل کی ہے لیکن موت کے اس ایک پل کا در ساری زندگی کو مار دیتا ہے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اتنا کیا ڈرنا میں جب چھوٹا تھا میرے ایک دوست نے مجھے ایبر سائیکل لینڈ کی اور کہا کہ انیلا اب اس سائیکل کو آج جی بھر کے چلائیں اور کل صبح میں سائیکل کو لینے آیا میں نے بہت خوشی سے سائیکل چلائی میں ساتھوے آسمان پہ تھا اس گلی سے اس گلی اور میں نے بہت انجوائی کیا اور رات کو میں تھک کے سو گیا لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا دل اداست تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ سائیکل لینے آرہا ہے صبح سے شام ہو گئی وہ سائیکل لینے ہی نہیں آیا لیکن سارا دن میں سائیکل کا آند نہیں اٹھا پایا ایک دن دو دن تین دن چار دن تک میرا مطر سائیکل لینے نہیں آیا لیکن ان چاروں دن میں میں نے سائیکل کا آند نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے سائیکل کے جانے کا ڈر تھا چار دن کی زندگی ہے آند سے سائیکل چلائے نا اور جس دن وہ سائیکل لینے والا آئے گا لوٹا رہے گے میرے دوست جو بینہ ڈر کے خوشی سے جینا سیکھ گیا وہ بینہ کسی غم کے بینہ کسی دکھ کے پرمیشور کے پاس چلا جائے گا کیونکہ موت اور زندگی تو پرمیشور کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں تو صرف آج کا یہ پل ہے جی ہاں ہمارے ہاتھ میں صرف آج کا یہ پل ہے اور اس پل کو کھل کے جی زندگی تو پہلے بھی تھی مگر اب ہم جینا شروع کرتے ہیں بینہ ڈر کے بینہ بھائے کے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں آج کا یہ پل ہے